بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہوتی وظیفہ کیا بیٹی کی فوراں شادی ہو گئی محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم امید ہے آپ حیریت سے ہوں گے ماہ اکتوبر دو ہزار گیارہ کا ابقری ملا پڑھا بے حد شاندار اور مفید لگا ابقری ہمارے گھر سات آٹھ سال سے آ رہا ہے اتنا اچھا رسالہ ہے کہ ہر ماہ اس کا انتظار رہتا ہے اس کے وظائف اور ٹوٹ کے جڑی بوٹیوں سے علاج ہم کرتے رہتے ہیں ابقری رسالہ میں علامہ لاہوتی صاحب سے کوپن کے ذریعے خطوط پر وظیفہ بچی کی شادی کے لئے لیا گھر کے حالات اچھے نہ تھے تنگ دستی کے باعث کچھ بھی جہیز میں چیز نہ جمع کر پائی تھی یہ وظیفہ علامہ لاہوتی صاحب نے عطا کیا میں نے بہت مگن ہو کر اور جان فشانی سے پڑھا اور اللہ تبارک و تعالی نے میری سنی میری بیٹی کی بی ایسی فائنل سے پہلے ہی شادی ہو گئی اور اس نے اپنی پڑھائی شادی کی باہ مکمل کی اور اللہ پاک کی طرف سے بہت اچھے اسباب بن گئے بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی اب ماشاءاللہ اس کا ایک سال کا بیٹا ہے اپنی مصروفیات کہلیں یا کوتا ہی میں علامہ لاہوتی صاحب کو شکریہ کا حد نہ لکھ پائی میں ان کی بے حد شکر گزار ہوں وظیفہ یہ تھا دو رکت نماز پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین پر تقرار کرنی ہے تقرار کا مطلب ہے اس کو بار بار پڑھنا ہے اور اتنا پڑھنا ہے کہ جب آپ تھک جائیں تو پھر آپ جو ہے آگے صورت مکمل کر کے تو آپ رکو میں جا سکتے ہیں اور جو دوسری صورتیں جو آپ نے پڑھنی ہیں وہ پڑھ کے رکو میں جا سکتے ہیں اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ تقرار کرنی ہے دو سو بار یا جتنی پڑھ سکنے کی طاقت ہو یعنی اگر سو بار پڑھ لیں دو سو بار یا جتنی آپ طاقت ہے اگر آپ تین سو بار بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی ہمت ہے